کیا اتفاق رائے ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی مولانا صاحب آئیں گے اس سے ہم لوگ پانچیک کریں گے ہماری میٹنگ نہیں ہوئی ہے تو اس وقت پری مچور ہے بات کرنا پر یہاں پہ چند چیزوں کے بارے میں میں واضح کر دوں کہ اس وقت ریڈز ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انسانت کے گھروں پہ اور ہماری لوگ اٹھائی جا رہے ہیں مقداد علی خان کو رستے سے اٹھایا گیا تھا وہ اس وقت لا پتہ انفوسٹ اسپیٹ پرسن ہے باقی صاحب کی جو ہیں ان کے گھروں پہ ریڈز ہو رہے ہیں دن رات زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے اٹھایا گیا تھا گھر سے چند قدموں پہ موسیٰ نقوی کے وہ پڑوسی ہیں اس کے گھر کے قریب ہی وہیں سے اٹھایا گیا تھا تین گھاڑی آئی تھی اور ان کو گن پڑھ پہ گھاڑی سے نکالا گیا تھا اور لا پتہ جگہ پہ لے کے گئے تھے پھر رات کو ان کی ریکاوری ہوئی میں نے سپیکر رہا سادق صاحب سے بھی بات کی تھی باقی لوگوں سے بھی تو وہ ریکاور ہو گئی تھی الحمدللہ صبح تقریباً دائی بھائی 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 یہ ان کی حالات ہیں لوگوں کو آفرز ہو رہی ہیں تقریباً ستر کروڑ روپے ایک عرب روپے تک نکت کیش کسی ملک کسی جگہ پہ یہ ہمارے امینس کو آفرز ہو رہی ہیں سات وزاتیں جو ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے ان کے نمبرز پورے ہی نہیں ہیں اسی طرح ہمارے سینٹ کے ممبران کے ساتھ ہو رہے ہیں دن رات ہمارے شفقت اوان صاحب ہیں ہمارے ساتھی ہیں اللہ بھلک کرے موبین جٹ صاحب اور ہمارے مختلف ساری جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان کے گھروں کو جعوید صاحب کے گھر کو مسمار کیا گیا میرے اپنے گھر میں پچھلے اٹالیس ہنٹے میں دو ریڈز ہو چکے ہیں پرسوں میں پولیس آئی تھی کرنات کو پھر آئی تھی تو اس سے پہلے پانچ اکتوبر کو بھی پولیس کا ریڈ ہوا تھا تو جب لیڈر آف تی اپوزیشن کے گھر میں ریڈز ہو رہے ہیں باقی ہمارے ممبران کی گھر میں ریڈز ہو رہے ہیں وہ کس لیے ہو رہے ہیں ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے اور یہ دھونز اور دھنڈلی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ کمیٹی جو سپیشل کمیٹی بیٹی ہے یہاں پہ اس کا اصل مقصد اسی چیز کے لیے ہے کہ جو روز اور رسپانسرابیلٹیز قومی سمجلی کی ممبران یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اور یہ مینی کلور آف تا ہاؤس پہ پوائنٹ اٹھایا تھا جس کے اوپر یہ پھر کمیٹی بنی تھی جس وقت ہمیں اڈیالا جیل کے سامنے بیٹھنا پڑ رہا تھا اور پھر جس وقت ہمارے ممبرز کو اس ہاؤس سے انٹیلیجنس ایجنسیز میں اٹھایا تھا اس وقت یہ پھر بلی تھی اس کے اوپر یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں یہ رول جو ہے میں بار ہاں بار اس کمیٹی میں کہہ چکا ہوں یہ اس کمیٹی کا کام نہیں ہے یہ جو آئینی قرامیم ہے یہ آپ کی لائن جسٹس کمیٹیز کے پاس جانا چاہیے نہ کہ اس کے پاس یہ اپنا تجاوز کر رہے ہیں اور غلط کام کر رہا ہے اور آخر میں میں یہ بھی کہوں گا کہ عوانی نیشنل پارٹی پر جو ان کی ایک امینڈمنٹ ہے کہ خیبر پخت اوپا کا نام چینج کرنا میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی پورے صوبے میں بالخصوص ہزارہ میں بہت زیادہ تشویش پائی گئی تھی ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے تھے اور اس چیز کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے اور ہزارہ کا ایک اپنا منفرد مقام ہے اسی طرح آپ کے لیائی خان اور باقی جگہ میں خیبر پخت اوپا میں مختلف قومیں بستی ہیں مولانا صاحب کا بڑا سٹرانگ سٹینڈ تھا آپ کے بکول بہت ساری حکومت کے طرح سے ریٹ کی دارے لیکن اس کے برائیس آپ کی طرف سے کوئی آئینی ڈراغ ابھی تک سامنے نہیں ہے تو آپ کی کیا سنجھے کی ہے کیا کوئی تجابیز بھی نہیں دے رہے ہم لوگ تو بائی سٹینڈرز ان کی تو ہم لوگ امایت بھی نہیں ہے یہ لوگ کریں نمبرز ان کے پورے ہیں تو پورا کریں اپنے نمبرز دکھائیں نا مولانا صاحب کی بڑا مولانا صاحب کا بڑا سٹرانگ سٹینڈ تھا آئینے داوتوں کے حوالے سے لیکن ہم کونسنسز دیکھ رہے ہیں دیگر پارٹیز کے ساتھ کیا کہیں گے آپ نہیں میری اس وقت تک مولانا فضل الرحمن صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے جب بات ہوگی آج اس کے بعد ہم لوگ ایسے سر یہ بزائنڈ ڈرکا صاحبہ کا بیارہ یا کن کا بیٹا اٹھایا گیا اس طرح باقی کتنے سینٹرز ہیں ایم ایز ہیں جن کے بیٹوں کھائے گئے ہیں یا اس طرح کے کوئی ان کے اشدار کھائے گی میں آپ کو بتاؤں جی انگند ہر ایک کے گھر میں اس وقت دیڈ ہو چکا ہے ہر ایک ابھی آتے ہوئے مجھے پتہ چلا ہے آتف خان صاحب ہمارے ایم ایم ای ہے ان کے گھر میں رات کو پولیس کا ریڈ ہوئے ہیں مختلف جب انہوں نے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ یہ دیڈ انسٹرز ہو رہی ہیں اور یہاں پہ کل یہاں پہ کمیٹی چیئر نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ اجلاس خلشتہ کرنے کریں گے آج کریں گے پر کلوں نے نہیں کیا